بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جی پیارے دوستو میں ہوں حافظ وسیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سعودی انفو یوٹیوب چینل جی پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں اس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے کمپیوٹر میں بہت آسانی سے آئی ڈی ایم جو ہے وہ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے اگر آپ یہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک کوئی کریک ورجن یا کوئی یوزر نے پاسورڈ یا اس کی کیس جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سیمپل آپ نے جس یہاں سے یہ اپلیکیشن جو ہے میں بھی آپ کو جو ہے وہ اس ویب سیٹ پہ لے جاتا ہوں میں نے یہاں سے اس لنک کو کاپی کیا اور میں نے یہاں پہ آیا پیسٹ کر دیا گوگل میں اور سیمپل ایک انٹر سے آپ لوگ جو جو ہے وہ یہ سوفر جو ہے وہ ڈالنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ لنک میں فلک میں آپ لوگوں کو دے دوں گا یہاں پہ آپ نے سیمپل جو ہے صرف ڈالنلوڈ پہ آکے کلک کرنا ہے اور یہ آپ لوگوں کی فہائل آپ کے سسٹم میں ڈالنلوڈ ہو جائے گی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ ڈالنلوڈ سرچنگ میں جا کے یہ سرچ کرو بھو سرچ کروfar� ایک ہے یہ صرف 13 MB کی فائل ہے اتنی بڑی جو ہے یہ فائل نہیں ہے تو میں جیسا کہ اپنے سسٹم میں جاتا ہوں می کمپیوٹر میں یہ میں نے اوپن کیا جیسے ہی میں نے اوپن کیا تو یہ ڈاؤنلوڈ میں میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہ لوگ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک zip file ہے اس کو جو ہے وہ میں unzip کرتا ہوں جیسا ہی میں نے اس کو unzip کیا تو ایسی ایک option جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گی تو آپ لوگوں نے simple اس پر گبرانا نہیں ہے صرف یہ ایک جو ہے اوکے پر پرس کرنا ہے میں نے اوکے پر پرس کیا اور یہ فائل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس unzip ہو کے کھل چکی ہے اب اس پہ آپ لوگوں نے simple جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ patch وغیرہ یا crack یہ username password یا keys وغیرہ اس میں نہیں ہے simple یہ ایک application ہے اس کو آپ نے double click کر کے run کر لینا ہے میں نے اس کو جو ہے وہ double click کیا اور جو ہے اس کا تھوڑا سا wait کرتے ہیں جی بھی پیر دوستو اب یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے simple یہاں پہ yes کر دینا ہے yes کرنے کے بعد یہ application جو ہے وہ installation کا جو process ہے وہ start ہو جائے گا تو یہ پیر دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا icon آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہاں پہ standard installation of the program یہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ standard کرنا ہے یہ آپ update کرنا ہے یہ already version جو ہے یہ update ہے جو میں آپ کے سامنے install کر رہا ہوں تو بعد میں آپ لوگ جو ہے اس کو یہاں سے آکے update بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ update کریں گے تب بھی آپ کو کسی قسم کی keys کی جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پہ simple ہم جو ہے وہ next کرتے ہیں next کرنے کے بعد یہ ہے continue installation پہ ہم next کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ see میں یہ ہمارا program جو ہے یہ install ہوگا تو اس پہ next کرتے ہیں اب یہاں پہ don't create a start menu folder تو ہم اس کو جو ہے one check نہیں کریں گے سیدھا جو ہے یہ next کے button پہ click کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ساری option ہیں مجھے جو ہے start والی run internet download manager when the system startup اور اس کے بعد یہ ہے show categories اب میں صرف اس کو first والی میں اور third والی میں جو ہے وہ check کر لیتا ہوں باقی سب جو ہے وہ uncheck کر لیتا ہوں آپ لوگ بعد میں یہ ساری option جو ہے وہ ایک ایک کر کے پڑھ لیجے گا جو آپ کو ضرورت ہو وہ آپ لوگ uncheck کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی اب میں simple یہاں پہ تین کو جو ہے وہ چیک کرنے کے بعد next کے button پہ click کر رہا ہوں جیسے ہی میں نے next کے button پہ click کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ installation جو ہے وہ start ہو چکی ہے ہمارے system میں یہ idea جو ہے وہ install ہونا شروع ہو چکا ہے اب یہ زیادہ time یہاں پہ نہیں لے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا patch یہ وہ دو تین جو ہے وہ simply یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ دو تین files جو ہے وہ آپ لوگوں کو activation کی علیہ دا سے download کرنی پڑے گی تو یہ جو ہے یہ ہمارا installation تقریبا جو ہے یہ complete ہو چکا ہے اب یہ یہاں پہ تھوڑا سا صرف جو ہے یہ time لے گا زیادہ time آپ لوگوں کا یہ نہیں لے گا کیونکہ file ہی یہ جو ہے یہ صرف 13 MB کی جو file ہے یہ ہمارے سامنے کھل کے جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے اب ہم یہ کیا ہے idea extension has been successfully installed into or update in google chrome you need to restart the chrome to apply change اب ہم اس کو جو ہے وہ اوکے کے button پر click کرتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ google chrome اب میں جو ہے یہ اب ہمارے سامنے جو ہے یہ Microsoft Microsoft کا جو ہے یہ browser کھل چکا ہے اب ہم اس کو بھی جھا اوکے کر کے جو ہے یہ بند کر دیں گے جب ہم اوکے کریں گے تو یہ اس کا جو ہے یہ Microsoft کا جو ہے یہ software جو ہے وہ open ہوگا اب ہم simple اس کو جو ہے وہ یہاں سے close کر دیں گے open ہونے سے پہلے ہی تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ لمبی نہ ہو اور simple ہم جو ہے یہاں پہ جاتے ہیں google chrome میں google chrome میں جانے کے بعد جیسے ہی میں نے یہ نیا جو ہے وہ صرف میں اس میں youtube جو ہے وہ click کرتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ ہمارا یہ جو idea ہے یہ ہمارا install ہو چکا ہے یا نہیں تو جیسے میں نے یہاں پہ youtube کو جو ہے آپ لوگ اس کو youtube کو open کیے بغیر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ google میں آئیں گے یہ side پہ right side پہ اوپر میں یہ تین dots ہیں اور اس میں آپ لوگ جہاں یہ more tools میں جا سکتے ہیں more tools کے بعد یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں side پہ تین dots اس کے بعد more tools ہیں اور اس کے بعد یہ extension یہاں پہ جب ہم آئیں گے extension میں تو یہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے جو ہیں یہ open ہو جائیں گی اب ہم جو ہے اس کو دوبارہ سے بند کر کے سیدھا جو ہے وہ youtube پہ ہی دکھاتا ہوں تو جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ side پہ تین dots سے پہلے جب ہی جیسے ہی میں نے اس کو google chrome کو restart کر کے جو ہے وہ دوبارہ open کیا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے یہ yellow color کا ہے یا جو بھی ہے new extension add idm اس کے بعد integration module اب ہم اس کو جو ہے وہ simple click کر دیں گے تو اب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ another program on your computer add an extension that may change the way chrome works اب باقی آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم simple جو ہے وہ enable extension کر دیں گے جب سے ہی ہم enable extension کریں گے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں internet download manager کی جو ویب سیٹ ہے تو میٹک وہاں پہ لے کے آ چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے extension for google chrome has been installed internet download manager extension for google chrome has been installed مطلب یہ ہے تو یہ ہمارا سسٹم میں تو پہلے انسٹال ہو چکا تھا اب یہ google chrome میں بھی ہمارا جو ہے یہ انسٹال ہو چکا ہے تو اس تو آپ لوگوں کو میں try کے طور پہ یہاں پہ google میں جاتا ہوں یہاں پہ youtube میں open کرتا ہوں youtube open کرنے کے بعد جیسے ہی میں کوئی ویڈیو یہاں سے open کروں گا جیسے یہ پہلی ہی ویڈیو ہے میں اس کو open کر لیتا ہوں تو جی پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آکے youtube پہ جو ہے یہ simple search کیا تو یہ میرا دوسرا چینل ہے حافظ وسیم کے نام سے یہ میرا اسلامک چینل ہے اس میں صرف جو ہے آپ لوگوں کو نورانی قائدہ قرآن یا دعائیں ہوتی ہیں ہماری واشروب وغیرہ جانے کی اور اس کے بعد کھانا کھانے مسجد میں آنے کی جانے کی سب دعائیں میں یہاں پہ انٹر کرتا ہوں اگر آپ لوگ جو ہے وہ اسلامی اسلامی دعائیں سیکھنے میں interested ہیں تو آپ لوگ جو ہے یہ میرا دوسرا چینل بھی حافظ وسیم کے نام سے جو ہے وہ search کر سکتے ہیں یہ total جو ہے وہ اسلامی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو مین چیز کے لیے میں نے یہ ویڈیو open کیا تھی وہ suddenly جو ہے میری ہی ویڈیو open ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے آکے یہ دیکھ سکتے ہیں download this video اب ہم فیس بک میں جہاں پہ گوگل میں کوئی بھی ویڈیو open کریں گے تو وہ یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ download this video اب ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے یہ ویڈیو تین سو ساٹھ اس پہ یہ کرنا چاہتے ہیں سات سو بیس ہے ون ون فورٹی فور ہے یہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ مرضی پہ depend کرتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پیارے دوستو یہ سیمپل جو ہے وہ آپ لوگ آپ صرف نیکس 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 نیکسٹ سکتے ہو تو پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ آپ کو ہر آرے والی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے ملتی رہیں تو میں اس چینل پہ جو ہے انشاءاللہ بھی آپ کو جو ہے یہ یوٹیوب والے کافی سارے دوست جو ہیں وہ مجھے ای میلز کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ کیمٹیش یا وغیرہ اس کے بارے میں بھی آپ لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کیا کریں تو انشاءاللہ میں وہ ویڈیو بھی اپنے چینل پہ جو ہے وہ انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا اس پہ آپ یوٹیوب والے نئے لوگ ہیں چینل کیسے بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تھامنیل ٹائٹل یہ سب چیز ہے ڈسکرپشن وغیرہ سب میں آپ کو انشاءاللہ ایک ایک ویڈیو کر کے دکھاتا جاؤں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ کریم آپ کا حمی و نصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ